اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا حوث سوہے بہتر آج سب سے امپورٹن چیز جس کو میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے کوویڈ ویکسین کوویڈ کی ویکسین کے حوالے سے اس وقت بہت ساری چیزیں بہت ساری کنٹرورسیز چل رہی ہیں ہمارے ہاں کہ کوویڈ کی ویکسین کیا ہے کیسے ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں کیوں ہوں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ سب چیزیں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس حوالے سے چل رہی ہیں کہ کوویڈ کی ویکسین کون کون سی کنٹریز بنا رہی ہیں اور کیوں بنا رہی ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا کوویڈ کی ویکسین جو ہیں وہ اس وقت دو کنٹریز کی زیادہ فیمس ہیں نمبر وان is چینیز اور نمبر دو is امریکن میٹ امریکن میٹ جو ہے وہ فیلحال پاکستان کو پروائیڈ نہیں کی جا رہے بٹ جلد ہی آ جائے گے وہ بھی لیکن جو چینیز کوویڈ کی ویکسین ہے وہ پاکستان میں پہلی کھیپ آ چکی ہے نیکسٹ آتی جائیں گے اب آج ایک بہت ہی حیران کن میسج مجھے ویٹس ایپ پر ریسیب ہو ہے ایک پڑھے لکھے ساتھی کی طرف سے وہ کہہ رہے تھے کہ کوویڈ کی ویکسین کو کوئی بھی استعمال نہ کرے کیونکہ جو کوویڈ کی ویکسین ہیں ان کے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے میں خود نہیں لگوا رہی میرے پی ایز نہیں لگوا رہے تو انہوں نے جس سینیریو میں کہا ہے بات کو ماؤل کر کے اپنا سینیریو انہوں نے کریئٹ کر لیا انہوں نے یہ سینیریو کریئٹ کیا ہے کہ کوویڈ کی جو ویکسین ہے وہ ہم لوگ خود اس لیے نہیں لگوا رہے پولیٹیشنز کیونکہ وہ فرنٹ لائن وارئرز یعنی ڈاکٹرز کو فرسٹ آف وال لگائے جائے گے اور ڈاکٹرز کے بعد سیکنڈ پریارٹی جو ہے وہ بزرگ ہوں گے تھرڈ پریارٹی میں پھر مطلب وہ نیکسٹ بناتے جائیں گے پریارٹی لسٹ تو اس حساب سے ہوں گے فرسٹ پریارٹی ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز نرسز یہ سب کچھ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ٹرینٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو پہلے وی وی آئی پیز کو دیں تو اس وجہ سے ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ فرنٹ لائن وارئرز کو یہ دی جائے گی لیکن ڈاکٹر یاسمین کا سٹیٹمنٹ بھی یہی تھا کہ ہم لوگ نہیں لگوا رہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ بالکل نہیں لگوا رہے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے ان کے یہ ورڈز تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی نہیں لگوا رہے تو اس وجہ سے نہیں لگوا رہے کیونکہ ان لوگوں وہ ہیلتھ ورکرز کو پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں نہ کہ وہ ان کو کوئی تھریٹ ہے اس چیز سے جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے تو ویکسینیشن کے بعد نورملی وائرل وائرس کے ڈزیزز کے بعد ویکسین کچھ نہ کچھ ریکشن دیتی ہے باڈی پہ مطلب وائرس کے کوئی بھی انٹی وائرل ویکسینیشن کرواتے ہیں تو چھوٹا موٹر ایکشن ہو سکتا ہے آپ کو کھان سے نزلہ زکام اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ یہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کرے گا ایسے ایسے ہے مطلب ابھی پاکستان میں چائنیز ویکسین آئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا میں وہ نہیں لگوا رہی اور میرے پاس ویٹس ایپ پہ ایک بھائی صاحب میسج فور ورڈ کر رہے ہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چائنہ یہ جو ویکسین ہے اس میں مطلب بل گیٹس نے چپیں لگا کے دیوئی ہیں پاکستانی حکومت کو پیسہ دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے دماغوں میں یہ ویکسین گسا دو اور چپیں فٹ کر دو ٹھیک ہے بھائی بل گیٹس is not a چائنیز ٹھیک ہے تو کچھ کومن سنس بھی یوز کر لیا کریں آپ پھر دوسرا ان کو ایک اور بڑا مسئلہ پاکستانیوں کو آ رہا ہے کہ ویکسین جو ہے یہ ان کا بانچپن کا سبب بنے گی بھائی کیسے بن سکتی ہے بانچپن کا سبب مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہر آپ کی دوسری دیوار کے اوپر یہ اشتیار لکھا ہوتا ہے کہ بانچپن کا علاج مردانہ کمزوری کا علاج اور آپ کو خطرہ ہے ویکسین سے صرف کہ ویکسین کے ثروعہ آپ کو بانچپن کیا جائے گا بھائی خود کو ستھاریں پہلے بجائے اس کے کہ دوسروں پہ کریٹیسائز کریں جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے تو فرانٹ لائن وارئیرز کو لگائی جا رہی ہے پہلے اگر چائنیز میڈ ویکسین چائنہ کی دو کمپنیز ویکسین پہ ورک کر رہی ہیں کینسینو اور سیانو لیبارٹریز سیانو لیبارٹریز کی اپی ویکسین جو ہے وہ پاکستان کو پروائیڈ کی جا رہی ہے اور کینسینو کے جو ویکسین ہے اس کے ٹریل ٹری کے ٹریلز مکمل ہو چکے ہیں وہ بھی جلدی مارکٹ میں آ جائے گی دونوں ویکسین جو ہیں انہوں نے پہلے اپنے ملٹری پرسنیلز پہ ٹیسٹ کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے وہ ویکسین پھر مطلب فیز ون میں انہوں نے ملٹری پہ ٹیسٹ کیے ہیں اس کے بعد پھر جنرل پبلک پہ ٹیسٹ کیے ہیں اس کے بعد پھر اپروول کے بعد وہ ویکسین مارکٹ میں آنا شروع ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ بھائی ایسے مطلب آپ کو کمزوری مردانہ کمزوری کا آپ کو خطرہ ہے ویکسین کی وجہ سے یہ کیا لوجک ہے اگر اس طرح سے ویکسینز کے تروں آپ کو مردانہ کمزوری ہونے شروع ہو جائے تو پھر پاکستان کا کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ بس چھوڑ ٹھیک ہے اب مطلب کافی ساری میٹس ہوتی ہیں پولیوں کے کترے نہیں ہم لوگ بچوں کو پلاتے ہیں ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ کمزور ہو جائیں گے ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے ویکسین آئی ہے تو ویکسین کے حوالے سے بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ ویکسین کے ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ صرف باتیں ہیں کہنے کی باتیں ہیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اتنی آسانی سے اس قوم کو اور رہی بات بل گیٹس کی تو بل گیٹس چائنیز نہیں ہے نہ ہی چائنیز ویکسین میں بل گیٹس کو کوئی عمل دخل ہے اور بات ہے جہاں تک بات ہے کوویڈ کی تو کوویڈ ایک سیریس ڈیزیز ہے اور ای پرسنلی اٹریٹیڈ سم پیشنٹس کچھ پیشنٹس کے ساتھ ان کونٹیکٹ بھی رہا لیکن بائی دیگریس آف اللہ علمائیٹی میں محفوظ رہا کوویڈ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہم لوگ سب کو سروائیو کرنا ہے اور سب کو سروائیو کرنے گا ہم تب ہی سب لوگ سروائیو کر سکتے ہیں جب ہم لوگ اس کے پروپر ٹریٹمنٹ یا ویکسینیشن کروا لیں گے ویکسینیشن کا مقصد آپ کو بیماری سے پریونٹ کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ بات کہنا انتہائی غلط بات ہے کہ مطلب گورنمنٹ آفیشل خود اس وجہ سے ویکسین نہیں لگوا رہے کیونکہ ان کو بل گیٹس پیسے دے رہے اور ڈبلیو ایچو پیسے دے رہی ہے کہ بھئی ان کو بانچ بنانا ہے مردانہ کمزوری لے کے آنے زنانہ کمزوری لے کے آنے اس طرح کی باتیں کہنا غلط ہے براہ کرم میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی غلط خبروں کو پھلانے سے استناب کریں تینکیو سو مچ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھے چھے ویڈیوز کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی